السلام علیکم سامین میں جنیت سعید آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کا میرا ٹافک ہے موبائل فون کی اجاد سامین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے چلیے ویڈیو کے طرف سامین موبائل فون تو یقیناں دیکھا ہوگا آپ کے پاس بھی سمارٹ فون ہوگا جس پر انٹرنیٹ کے ذریعے گیم کھیلنے کے علاوہ لکھنے پڑھنے میں بھی مدد لیتے ہوں گے لیکن صرف آپ ہی نہیں بلکہ دنیا بر میں موبائل فون استعمال کرنے والے اس کے موجت کے نام سے نواقف ہوں گے انیس سو تریتر تک لوگ گرام بیل کے اجاد کی ہوئی فون کو مواسلاتی ترابطے کے طور پر استعمال کرتے تھے جو اس نے اٹھار سو چھتر میں اجاد کیا تھا لیکن یہ فون جو برقی تاروں کی مدد سے کام کرتا تھا گروں میں یا دفاتر کی میزوں پر ایک ہی جگہ رکھا رہتا تھا بیسویں صدی کے ساتویں اشرے میں امریکی ٹیلی کمیونکیشن کمپنی کے انجینئر مارٹن کوفر نے ایک ایسے مواسلاتی ذریعے کی اجاد کی ضرورت محسوس کی جو بیتار برق ہوں جس سے گر کے باہر سڑک شہر بیرون شہر یا دوسرے ممالک میں گفتگو کی جا سکے انیس سو تریتر میں مارٹن کوفر وائرل سپون اجاد کرنے میں کامیاب ہوا اور اس نے تین اپریل انیس سو تریتر کو اس کے ذریعے اپنے کمپنی کے لن لائن پون پر پہلے کال کرنے کا تجربہ کیا ٹرن کوفر کوئی بہت معروف نام نہیں ہے لیکن دنیا کے عادی سے زیادہ آبادی ان کی اجاد سے اشنا ہے پون ہاتھ میں لے کر گھومنے کا خیال انہی کے ذہن میں آیا تھا اور پھر مٹرولا کی ٹیم کے ساتھ انہوں نے انیس سو تریتر میں پہلا دستی ٹلی فون بنایا جس کا وزن دو کلو تھا جبکہ اس کی لمبائی ایک فٹ سے زیادہ دی اس اجاد پر تقریباً دس لاکھ ڈالر لاغت آئی اس پون کی بٹری ٹائمنگ انتہائی کمتے اور اس پر بمشکل پینتیس منٹ بعد کی جا سکتی تھی جبکہ اسی دوبارہ قابل استعمال بنانے کیلئے دس گھنٹے تک بٹری کو چھارچ کرنا پڑتا تھا ان بٹریوں میں سیل لگے ہوتے تھے انیس سو تریسی تک اس کے حقوق صرف ایکٹیلی کمیونکیشن کمپنی کے پاس محفوظ تھے اور اس وقت موبائل فون کے قیمت چار ہزار ڈالر تھی جبکہ پاکستان میں اس جدید اجاد کو صرف مالدار لوگ ہی خرید سکتے تھے چند سال بعد کئے موبائل ساز کمپنی آوجود میں آگئے جس کے بعد اس کی قیمتیں کم ہوتے گئی یہاں تک کہ آج ہر شخص اسے خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے موبائل فون اجاد ہوئی تقریباً اٹھالیس سال ہو گئے ہیں نئی صدی کے پہلے عشرے تک ہمارے ملک کے پیڈ والا فون استعمال ہوتا تھا جس سے گھٹگوں کے علاوہ پہ غامرسانی بھیگ کی جاتے تھے چند سال بعد اس میں ساکت کیمرہ نصب کر کے جدت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی وقت کے ساتھ ساتھ موبائل فون کے حییت بھی تبدیل ہوتے گئی ایک فٹ طویل اور وزنی سیٹ کی جگہ چینج کے حلقے فون نے لے لی آج یہ سمارٹ فون کی صورت میں ہر شخص کے ہاتھ میں نظر آتا ہے اس کی ذریعہ پوری دنیا میں موجود اپنے عزیزوں سے رابطہ کر سکتے ہیں اس میں موجود ساکت اور مووی کیمرے کی ذریعہ تصاویر اور ویڈیو فلمیں بنا کر انٹرنیٹ کی سہولت کی ذریعہ دنیا میں کئی بھی بیج سکتے ہیں وٹسیپ کے توسط سے ضروری معلومات ونگوا سکتے ہیں اور انہیں اپنے کمپیوٹر پر منتقل کر کے استفادہ کر سکتے ہیں اب دنیا کے بیشتر کمنیاں موبائل فون کے مختلف ٹکنالوجیز پر کام کر رہے ہیں جس کے بعد ہمیں نئے ڈیزان اور جدید ٹکنالوجیز سے مزین فون دیکھنے کو ملیں گے جو یار کی ایک سڑک پر جب مارٹن کوپر نے اس دستی پون سے پہلے کال کی تھی اس وقت کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ اجات اتنے مقبول اور اتنے عام ہو جائے گی اب دنیا بر میں ایسی سنتوں کا جال بچ گیا ہے جو موبائل فون کے مختلف ٹکنالوجیز کے بنیاد پر حل رہی ہیں جدید دور کے موبائل فون نے اس سنت میں ایک انقلاب برفا کر دیا اور اس کے استعمال کے نئی طریقے بھی نکل آئے ہیں یہ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ پوچھیں واسلام